کچھ سوال ہیں جن سوالوں کے بیس پر اس ویڈیو کو میں نے بنایا ہے سوال کچھ ایسے ہیں کہ جیدہ تل لوگوں کے سپنے پورے کیوں نہیں ہو پاتے ہیں جیدہ تل لوگ اپنے وہ جو چاہتے ہیں وہ اچھیب کیوں نہیں کر پاتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی پوری دولت دنیا بھر کی پوری دولت ان پانچ پرتیسط مٹھی بھل لوگوں کے پاس رہتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے سٹوڈنٹس ایگزیمز میں اپیر کرتے ہیں لیکن کچھ چنندہ لوگ ہی اس ایگزیمز کو نکال پاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بزنس شروع کرتے ہیں لیکن کچھ چنندہ لوگ ہی بزنس میں کامیاب ہو پاتے ہیں کچھ مٹی بھلو کچھ چنندہ لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں تو ان سارے سوالوں کے جواب کے طور پر میں نے ایک ویڈیو بنایا اس ویڈیو میں بہت سارے ریجن تو نہیں لیکن صرف ایک ریجن پہ میں نے بات کی ہوئی ہے اس ریجن کو کیوں میں نے اٹھایا ہے کیونکہ آج کل کے جو youth ہے جو youngsters ہے جو teenagers ہیں جو school پہ پڑھ رہے ہیں جو colleges پہ پڑھ رہے ہیں جو business شروع کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی important ہے اس بات کو سمجھنا اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے بتاؤں گا virtual reality virtual reality کیا ہوتی ہے exposure نام دیا ہے میں نے کہ exposure ہوتا ہے virtuality پہ جینا اور reality یعنی کہ real world میں جینا reality جیسے کی for an example میں آپ کے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں تو اس میں ایسا ہے کہ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے پرانے لوگ جو ہو کرتے تھے وہ assets پہ جیتے تھے پہلے assets create کرتے تھے پھر اس کا enjoy کرتے تھے پھر اس سے وہ بہت چیزیں وہ اپنی ایش و آرام کی چیزیں بنایا کرتے تھے اور آج کے جو youth میں کیسے پریورتن آیا ہے آج کے لوگ liabilities پہ جیتے ہیں کیسے کی مہینے کے end میں انہیں salary ملنے والی ہے شروعات چون کے خرچے شروع ہو جاتے ہیں یہاں دینا ہے دودھ والے کو دینا ہے paper والے کا bill دینا ہے electricity bill دینا ہے ڈیروں نہ جانے کتنے کتنے وہ end میں پورا ان کا پیسہ چلا جاتے کہ ہم سب liabilities پہ جیتے ہیں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں credit cards home loans اور نہ جانے کون کون سی banks سو بھیدائیں دے رہا ہے تو یہ سارے ہم liabilities پہ جینے کی وجہ سے شروع ہوا ہے that means time کیسے change ہوتا ہے تو ہم آج آپ بات کرنے والے ہیں کی ایک point میں نے اٹھایا ہے virtual reality versus reality آج کل کا جو youth ہے وہ کس میں جی رہا ہے تو اس ویڈیو کو اس بات کو بتانے کے لیے میں آپ کو یہاں اس cafe میں بیٹھ کے نہیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو بتانے کے لیے میں آپ کو لے کے چلوں گا بھوپ بھپال کی سب سے خوبصورت location league view پہ شروع ہے شروع ہے شروع ہے شروع کر دیا ہلو فرنڈز میں وریندر پھر حاجر ہوں ایک نئے ڈاپے کے ساتھ پرانے انداز میں جیسا کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں ہمیشہ بات کرتا ہوں فرنڈز صبح صبح 6 بجے اٹھ کر کے میں نے اس ویڈیو کو بنانے کی جمت ایسے اس لیے اٹھائی کیونکہ میں آج آپ سے کچھ پروفیشنل بات نہیں کرنے والا ہوں میں آپ سے کچھ نارمل بات کروں گا بات کچھ ایسی ہے کہ آج کی جنریشن میں دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں میں نے observe کری ہے آپ بھی بڑے دھیان سے سننا کہ میں آپ سے کیا convey کرنا چاہتا ہوں کہانی یہ ہے کہ ہم سب کو اچھا دکھنا ہے اور اچھا دکھنے کے لیے ڈھیرو اپلیگیشنز آگئے یوٹیوب اور فیس بوک بہت فیموس ہو گیا انسٹاگرام پہ الگ الگ طریقے کے فیلٹرز لگے ہوئے ہیں ہم فوٹو کھیجتے ہیں دس بار اسے ایڈٹ کرتے ہیں اور بڑا بڑا اپکٹ ڈالنے کوشش کرتے ہیں یعنی کی اچھا دکھنا سب کو ہے لیکن اس پر کام کوئی نہیں کرنا چاہتا فیلٹر کا یوز کرتے ہیں ویٹ لاؤس سب کو کرنا ہے لیکن ڈائیٹ پہ کیا کوئی دھیان نہیں دینا چاہتا باڈی سب کو بنانی ہے لیکن جم میں کوئی پسینہ نہیں بہانا چاہتا پیسے سب کو کمانے ہیں لیکن محنت کو ہی نہیں کرنا چاہتا یعنی کی ایمانداری سے محنت کرنے کے لیے وہ پیسنس نہیں ہے جس پر ریگولر وہ کام کر سکے اور بڑا پیسہ بنا سکے ریجلٹ سب کو اچھا چاہیے لیکن وہ کڑی محنت وہ پریاس وہ نہیں کرنا چاہتا وہ دن نہیں بیٹھنا چاہتا وہ بینا فیس بک کے مجھا نہیں آتا یوٹیوب کے دیکھے بنا مجھا نہیں آتا وہ ٹائم نہیں بیٹھتا ہمارا اور وہ محنت نہیں کر پاتا لیکن ریجلٹ بھئیا سب کو اچھا چاہیے تو ہو کیا رہا ہے ان سارے دور کی بیچ میں میں آپ سے کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے جیسے انٹرنیٹ کا دور بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں انٹرنیٹ 4G اور 5G کی اور بڑھتا جا رہا ہے ہم میں ایکسپوزر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ریالٹی سے بہت دور چلے جا رہے ہیں ریالٹی کیا ہے ریالیٹی سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اور میں جب میں ینگ سٹر سے ملتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی وہ سب ہاں کہہ دیتے ہیں لیکن جب وہ ریالیٹی کی اور بڑھتے ہیں ان سے خود پوچھو تو بولتے ہیں مجھا نہیں آتا ہمیں صرف ایکسپوزر سے یہ کام کیوں پیسے مطلب کرنا کیوں ہے یہ پڑھائی کیوں کرنی ہے کیونکہ ایکسپوزر سے یہ ہے آئیٹین کالیج کی فوٹو لگا کر کے اس نے موبائل فون پر بقاعدہ اس کو پروفائل بنائی ہوئی ہے کیوں کیونکہ اسے ایکسپوزر چاہیے لیکن اس محنت کو وہ نہیں کرنا چاہتا تو ان سارے دوران کی بیچ میں ایڈکشن بڑھتا جا رہا ہے فیس بک ایڈکشن بڑھ گیا یوٹیوب کا ایڈکشن بڑھ گیا اور ٹویٹر کا بڑھ گیا انسٹاگرام کا بڑھ گیا اور نہ جانے کتنے سارے اپلیکیشن اور آئیں گے تو میں آپ سے کیا بتانے کوش کروں ان سب ایکسپوزر کا سار نکل کے آتا ہے دو چیزیں پہلی بات جو نکل کے آئی وہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہمیں ہر چیز تورن چاہیے بھئیہ پور جی کا جمانہ ہے ہمیں ہر چیز تورن چاہیے اگر میں نے آج یہ کام کیا تو مجھے کل وہ ریزلٹ چاہیے آج میں وہاں گیا تو مجھے بلکل تورن چاہیے آج میں نے سٹارٹ اپ شروع کیا مجھے بزنس میں سفلتا بھی تورن چاہیے آج میں نے کوئی پڑھائی شروع گری مجھے ریزلٹ بھی تورن چاہیے ملکہ ہر چیز فاس چاہنے کی چاہ میں ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس اور اور دوسری بات جو میں نے سمجھ میں ہی جو میں آپ سے تھوڑ دیر پہلے بتا رہا تھا ایکسپوزر ایکسپوزر سے یہ بھئیہ سرف ایکسپوزر سے یہ ریلٹی سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے ریلٹی کی اور کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے سب کو فیس بک پر فوٹو اپلوڈ کرنی ہے سیلپ ہی بنا کر کے اسے ڈالنی ہے لیکن ریلٹی پہ کوئی نہیں جانا چاہتا دیٹ میز آپ فیس تو نہیں بنانا چاہتے لیکن فیس بک پر پروفائل ضرور بنانا چاہتے ہو میں آپ سے آج ایک چھوٹی سی بات بتانے کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک بات کو بڑے گہرائی سے سمجھنی ہوگی وہ ہے نیچر اور پراکرتی کا نیم کیسے؟ نیچر کہتی ہے ہر چیز کو بندے میں ٹائم لگتا ہے اسے ایک سرٹین پروسس سے گجرنا پڑتا ہے جیسے آپ گولڈ دیکھتے ہو بڑا چمکتا ہے گولڈ دیکھنے میں بڑا مجاتا ہے پہننے میں بڑا مجاتا ہے تو گولڈ جو ہوتا ہے ایک پروسس سے گجرنا پڑتا ہے اور جیسے آپ ڈائیمنڈ دیکھتے ہو ڈائیمنڈ کو بھی بہت بڑی پروسس سے گجرنا پڑتا ہے تب جا کے ڈائیمنڈ بنتا ہے چلیے وہ ایک جامپل کو چھوڑیے ایک چھوٹا ایک جامپل اور دیتا ہوں آپ نے بٹر فلائی دیکھی ہوگی بٹر فلائی جب اڑتی ہے تو بڑا مجاتا ہے اسے دیکھتے ہوئے تو بٹر فلائی یعنی کی کیٹر پلٹ سے بٹر فلائی بننے میں اسے بہت وقت لگتا ہے یعنی کی تین مہینے کی پروسس سے اسے گجرنا پڑتا ہے یعنی کی ہر بندے کا ہر انسان کا ہر ایک چیز کا ایک پروسس ہوتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے جس سے اسے گجرنا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے youngsters میں وہ patience نہیں ہے وہ instant gratification کی چاہ میں سب کچھ طورن پانے کی چاہ میں وہ patience less ہو جاتے ہیں اور وہ patience نہیں آ پاتا that means آپ کو patience تو رکھنا پڑے گا آپ کو اس پر محنت تو کرنی ہی پڑے گی میں آپ سے کوئی بڑی بڑی گیاں بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے بہت چھوٹی سی بات بتانے کوش کر رہا ہوں nature کا ایک proper نیام ہے اس سے گجرنا پڑے گا آپ کو جانا ہی پڑے گا اس پر تب ہی جا کر کے آپ کو وہ کامیہ بھی ملے گی exposure آپ کو پہلے چاہیے exposure کیوں چاہیے کیونکہ بھئی آپ کا name ہوگا fame ہوگا آپ کسی سے پوچھو کیا آپ کرنا چاہتے ہو اور کیوں کرنا چاہتے ہو نام چاہیے اور نام چاہیے ایسا فیم چاہیے لوگ آٹوگراف لینے لگ جائے اس سے پہلے آپ proper reality والی process سے بیش پیا کر کے آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کو اس سے بھجرنا تو پڑے گا ہی پڑے گا اور میں آپ کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے اس کا توڑ نکالنے کے لیے میں آپ سے دو چیزیں ضرور بتاؤں گا پہلی چیز ایک اور یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے destiny دوسرا ہوتا ہے ہمارا result اور تیسرا ہوتا ہے God destiny, result اور God ان تینوں پر ہمارا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے destiny کیسے جب آپ قسمت کی بات کرتے ہو جب آپ نے کوئی بڑا dream بنایا تو آپ کہتے ہو یار یہ تو میری قسمت میں ہی نہیں ہے یار یہ تو میں شاید میرے بھاگ میں نہ ہو لیکن اگر آپ محنت کرو اگر آپ امانداری سے continuously محنت کرو اس process میں اپنے آپ کو ڈالو اور اس سے گجرو تو آپ کو وہ ضرور مل جائے گا یعنی کہ destiny آپ اپنی خود بنا سکتے ہیں that means آپ کو اس process سے گجرنا پڑے گا پھر جا کر کے آپ کو exposure ملے گا شروعات میں exposure کو سب کچھ مان کر کے کام شروع مت کیجئے لوگ چھوٹے چھوٹے startups کو جب شروع کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں یار بڑا startup بنانا ہے یار بڑا بڑا fame کرنا ہے بھائی تو پہلے real process سے تو گجر پہلے شروع تو کر اس کو کام کو پھر جا کر کے تو جو exposure ملے گا لوگ کرکٹ کی دنیا سے بڑا inspire ہوتے ہیں کیسے کہ کرکٹ کی دنیا میں یار ویرات کو لی کچھ ایسا کر رہا ہے مہین سکھ دھونی نے مووی دیکھ لی ہم نے اس کے یہ ایسا کچھ کر رہا ہے بڑا exposure ہوا ہے لیکن ان کے اس کے پیچھے چھپے ہوئے process کو بھی سمجھو انہوں نے محنت کری ہے اگر ایک بندے کو آپ دیکھ تو IIT میں selection ہو گیا ہے اس نے وہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے بھی محنت کری ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی ایک reality بھری process سے گجرنا تو پڑے گا exposure تو ملے گا لیکن پہلے اس reality اس process پہ آ کر کے آپ کو کام کرنا ہوگا تو دوستو اس انٹرنیٹ کی دنیا میں facebook ہو گیا twitter ہو گیا instagram ہو گیا ان سب کی دنیا میں ہم یہ کھوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اوپر کام کرنے کی بجائے اس exposure پہ کام کر رہے ہیں جس پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور وہ آپ کو بعد میں جرور ملے گا کیونکہ اگر آپ بڑے ڈریم صرف بنا لوگے اور اسے ایسی ایک بنا محنت کے کام کروگے تو وہ ڈریم پورا نہیں ہونے والا sorry میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ نے reality پہ کام کر لیا تو آپ کا وہ ڈریم بھی پورا ہوگا جو آپ چاہتے ہو اور آپ وہ ہر چیز پا لوگے جو آپ نے سوچی ہے تو دوستو میرا بتانے کا آج کا اس ویڈیو بنانے کا موٹو یہی تھا کہ آپ exposure کی بجائے اس reality موسیقی